پنجاب کا بجٹ ہے آیا آپ کے لیے کیا ہے لیا ایک موقع بھگونت ماننو کا نعرہ آج بن رہا ہے عام آدمی کا سہارا یہاں نئے ہیں وعدیں نئے ہیں ارادیں یہاں پر نئی ہیں پنجاب کی تصویر اور رنگلا پنجاب کی نئی ہیں امیدیں ایک نیا پنجاب اور ایک نیا ہے بجٹ جو کسانوں غریبوں اور بیروجگاروں کا دل خوشحال ہے کر گیا اب سمارٹ فون ہو یا پھر گھر کا لون لمبی گاڑی ہو یا پھر ماں کی ساری ہو کپڑے کی دھولائی ہو یا پھر دادو کی دوائی ہو انکم ٹیکس ہو یا پھر سال بھر کی کمائی سکوٹی کا تیل بیوی کے گہنے راشن کا خرچہ اور ہٹیل کا بل سی ایم بھگونت مان نے پیش کیا ہے عام جنتہ کا بجٹ جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے اور اس بجٹ میں ہیلتھ ایجوکیشن ایگری کلچر انٹرامنگ اور ٹریٹ پر خاص طور پر دھیان دیا گیا ہے اور جب آج نئی نویلی دلہن کی طرح مان سرکار پکوان روپی اپنے بجٹ کو پیش کر رہی تھی تو اس وقت وپکشی پارتیاں ساسو ماں کی طرح ساری کھامیوں کو گنوا رہی تھی خیر مان سرکار نے شکشہ سواستی سرکشہ کو لے کر پٹارہ اپنا خجانہ کھول دیا ہے لیکن اس بجٹ میں کسانوں یوانوں کو آخر کیا کیا ملا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں 1,96,462 کروڑ کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے جو کی پشلے سال سے 26% زیادہ ہے بھائیوہ شگر فیڈ کو 250 کروڑ روپے کی سبسیڈی دی جائے گی ملک فیڈ کو 100 کروڑ روپے دیے جائیں گے اور اسے ملک فیڈ اپنا نیٹورک جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں مارٹ فیڈ کو 100 کروڑ روپے دیے جائیں گے اور پشووں کے علاج کے لیے موبائل علاج یونٹ جو ہے اسے شروع کیا جائے گا ٹیچرز کی سکلز کو صدھارنے کے لیے 20 کروڑ روپے کا بجٹ یہاں پر تیہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ٹیچرز کیول پڑھائیں گے اور سکولوں سے جڑا سارا جو کام ہے وہ سٹریٹ مانیجر دیکھیں گے ویریس سکولرشپ سکیمز کے لیے 78 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ ملیر کوٹلا میں اردو اکیڈمی کے لیے دو کروڑ روپے کا پرویزن کیا گیا ہے پنجاب کی نئی سپورٹس پالیسی کے بات کریں تو اس کے لیے 258 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ سپورٹس یونیورسٹی پٹیالا کے لیے 53 کروڑ روپے تیہ کیے گئے ہیں تین کروڑ سے کھیلوں کا جو سامانے اس سے خریدا جانا ہے اب بات کرتے ہیں میڈیکل ایڈیوکیشن کی جس کے لیے 1015 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اس بجٹ میں ہوشیارپور اور کپور تھلا کی اگر بات کریں تو دو نئے میڈیکل کالج بنانے کا اعلان آج کیا گیا ہے وہی محالی میں لیور انسٹیٹیوٹ کے لیے 25 کروڑ روپے تیہ کیے گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں پریوار اور صحت ویبہ کی تو اس کے لیے 4781 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے 142 عام آدمی کلینک جو ہیں وہ جلدی اب شروع ہوں گے اور ان عام آدمی کلینک سے 10 لاکھ مریجوں کو فائدہ ملنے والا ہے اب آگے بڑھتے ہیں نئے پروجیکٹ کی اگر بات کریں تو اس کے لیے 49 کروڑ کا بجٹ شرکا گیا ہے سیکنڈری اسپتالوں کے لیے اور نئے پروجیکٹ کے لیے اس کے علاوہ کینسر سے نپٹنے کے لیے نئے چنڈیگر میں اسپتال کے لیے 17 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا ہے نشہ مکتی کندر کو چلانے اور اپگریٹ کرنے کے لیے یہاں پر 40 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے اسے رکھا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں 24 امرجنسی سیواؤں کے لیے 61 کروڑ روپیز کا بجٹ رکھا گیا ہے اور اس بجٹ میں روجگار اور سکل ڈیولپمنٹ کے لیے 231 کروڑ روپے کا انتظام کیا گیا ہے دین دیال اپادیا یوچنا کے لیے 163 کروڑ روپے تائے کیے گئے ہیں اور بجٹ میں انڈسٹریز کے لیے 3133 کروڑ کا پروزن کیا گیا ہے ایڈمنیسٹریٹیو ریفارمز کے لیے 117 کروڑ روپے کا انتظام آج کے بجٹ میں کیا گیا ہے پنجاب کی رکشہ بھلائی کے لیے 84 کروڑ روپیز کا بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے سینک سکول کھپور تھلا کے لیے 3 کروڑ روپے کا پروزن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پنجاب ٹورزم پر 281 کروڑ روپے خرچ کیے جانے ہیں اور ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے خرچ کیے جانے ہیں اس کے علاوہ انٹیلیجنس ونگ پر 40 کروڑ روپے خرچوں گے اور اس بجٹ میں پہلی بار بارڈر ایریا کے لیے 40 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے پولس لائن اور پولس دفتروں کے زمین لینے کے لیے 30 کروڑ روپے اور نئی امارتوں کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے 8,678 کروڑ روپے سماج کی بھلائی کے لیے خرچ کیے جائیں گے 10,523 کروڑ روپے قانون ویبستہ پر خرچوں ہوں گے سڑک اور پولوں کے نبینی کرن کے لیے 3,290 کروڑ روپے کا پروزن رکھا گیا ہے اس کے علاوہ گرامین وکاس کے لیے 3,319 کروڑ روپے خرچوں گے پشووں کے ٹھیکہ کرن کے لیے پشو پالن جو ویبھاگ ہے اس کے لیے 25 کروڑ روپے ایگری کلچر سیکٹر میں 13,888 کروڑ روپے کے بجٹ کا یہاں پروزن رکھا گیا ہے جو کہ پشلے سال کے مقابلے بات کریں تو 20 فسدی زیادہ ہے اب جس پنجاب کے بجٹ کی تاریف کسان غریب آدمی بیروجگار اور دیش کا یوہ کر رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنجاب رنگلا پنجاب بن رہا ہے اور اگر بھرشتیا چار کو مٹایا جا سکتا ہے تو مہنگائی پر تو لگام لگائی جا سکتی ہے اور اگر اوچے پت سے بیمانوں کو ہٹایا جا سکتا ہے تو جنتہ کے لیے بھی بڑیہ بجٹ بنایا جا سکتا ہے کیامرہ پرزن امیت کمار کے ساتھ لکی جگوانی ANP News